سو گائز اب میں آئیس کا آؤٹ لائن کو میں اس پر ڈلا کروں گا تو آپ اس کے لیے آپ کو ایک سکیل لینا ہوگا گائز اور اس سکیل کا کیا کرنا ہوگا گائز کہ آپ کو بیٹ سے ایک لائن اور ادھر سے ایک لائن آپ کو کھیج لینا ہوگا گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس برکار سے لائن کو کھیج رہا ہوں اس کو جن کر لیا ہم گائز اس کو جن کر کے اس کے ہی ریسیو میں بدل دیئے یعنی کی ون بار ون کے ریسیو میں کر لیے اس سے یہ ہوگا کہ جتنا اس میں ہوگا اتنا ہی اس میں بھی ہوگا تو اس سے آسانی ہوگی تو گائز جلدی سے اسے ماپ ماپ کے اس میں کر لیتے ہیں گائز یہاں پہ آپ میرے ہاتھ کو فولو کیجے گا کیونکہ ویڈیو تھوڑا فاسٹ ہے ویڈیو کو میں ٹائم لیپس کر دیا ہوں ورنہ یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جاتا گائز تو اگر آپ کو پرولم ہو رہی ہے تو سپیڈ صورتہ کم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ماپ ماپ کر آؤٹلائن کو کھیج رہا ہوں تو چلیے آپ جلدی سے آؤٹلائن کھیج لیتے ہیں آپ گھر سے دیکھتے رہی ہے آؤٹلائن کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب بلیک چارکول پینسل سے ہم آئیز وال کو کلر کریں گے کیونکہ یہاں پہ گائز بہت ڈارک ہے اس لیے میں بلیک چارکول پینسل سے ہی اس کو اس آئی وال کو ہی کلر کر رہا ہوں اور باقی میں ٹین وی پینسل سے کروں گا گائز یہاں پہ ہم برس سے اس کو بلینڈ کر لیں گے جس سے کافی سموت ریزولٹ دیکھنے کو ملے گا اور دیکھیں گائز اب میں ٹین وی پینسل سے اس کو سیڈنگ کر رہا ہوں اور بلینڈ کر رہا ہوں اور اب میکنکل پینسل سے ہم جو کہ فور وی گریٹ کا ہے اس سے ہم آئیز میں جو وہ لائنس ہیں اس سے دے رہے ہیں گائز جس سے کافی ریالسٹک دیکھنے کو ملے گا گائز یہ دیکھیں گائز میں نے پورے میں میکنکل پینسل کا یوز کر رہا ہوں اور اب ٹی سو پیپر سے اس کو بلینڈ کر لیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں ٹین وی پینسل کا یوز کر رہا ہوں پھر سے اسے دارک کرنے کے لیے گائز اب گائز نیڈر ایریزر سے میں بیچ میں ہیلائٹ دھوں گا جس سے آئی وال ابرہ ہوا نظر آئے گا گائز جس سے کافی ریالسٹک دہنے کو ملے گا اور ٹومبو مونوزیرو ایریزر سے ہیلائٹ دے دوں گا جس سے کافی ریال دیکھنے کو ملے گا یہ سب بہت معنی رکھتا ہے ہیلائٹ اور ٹیکچر ویگرہ جس سے کی بہت ریالسٹک دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں گائز پھر سے میں ہیلائٹ پہ میکنکل پینسل سے لائن دے دیا جس سے کافی ریال دیکھنے کو ابھی سے ہی لگ رہا ہے کہ ریال ہے اب یہاں پہ میں میکنکل پینسل سے ہیچنگ کر کے اس کو سیڈنگ کر رہا ہوں سائیڈ سائیڈ میں اور سیڈنگ کر کے پھر اس کو ٹی سو پیپر سے بلینڈ کر لیں گے جسی سموتھ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اور کافی ریال لگے گا گائز تو بنے رہیے ویڈیو کے لاسٹ تک موسیقا سو گائز یہاں بھی سام میتھڈ ہے پہلے سیڈنگ کریں گے پھر بلینڈ کریں گے اور ہائلائٹ دے کر کے پھر ٹیکچر بگرا دے دیں گے جسے کافی ریالسٹک ہو جائے گے گائز تو بنے رہے یہ ویڈیو کے لازت تک ویڈیو کو انجوائی کیجئے اور اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملے گا گائز سو گائز یہاں پہ دیکھیں ٹومبو منظری ریزر سے ہائلائٹ دے کر کے ریال ٹیکچر دے رہا ہوں گائز اسے کافی ریال دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی اسے دک رائے گائز ابھی بھی اس میں بہت کچھ مانگئے گائز جسے جیل پین سے اس میں ہائلائٹ دیں گے تو بنے رہی ہے ویڈیو کے لازت تک ویڈیو کو انجوائی کیجئے فائنلی گائز اب میں جیل پین سے اس کو ہائلائٹ کر رہا ہوں جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ریزرٹ ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں اور بھی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے